بیہار کے نالندہ کے سربودے نگر میں پتی پتنی اور دو بچوں کے ہتیا کی گتھی پولیس نے سلجھا لی ہے اس ہتیا کان میں شامل پانچ بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین اور مکان ہتھیانے کے لیے بدماشوں نے اس ہتیا کان کو انجام دیا تھا خطیحہ بات کے ایک دکان میں نابالک نے چوری کی واردات کو انجام دیا ہے دونوں نابالک دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں آگئے ویڈیو میں ایک لڑکا بیک چوری کرتا نظر آ رہا ہے دکان مالک نے پولیس کو پینٹالیس ہزار چوری ہونے کی بات بتائی ہے پولیس نے چوری کا کیس درج کر دونوں کی تلاش شروع کر دی ہے روڑکی کی بھگوان پور پولیس نے ایک ٹرک چور کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے چوری کا ٹرک بھی برامت کیا گیا پولیس کے مطابق پکڑا گیا آروپی یامین بدائیوں کا رہنے والا ہے آروپی یامین بیتی دس اکٹوبر کو سیمنٹ کمپنی کے باہر سے ٹرک لے کر فرار ہو گیا تھا بیہار کے رکھ سول میں نارکوٹیکس بیورو نے بیس کرو روپے کے چرس کو پکڑا ہے تسکر چرس کی کھیپ کو نیپال کی راستے بیہار لائے تھے بتایا جا رہا ہے کہ بیہار چناؤں میں چرس کی کھیپ کا استعمال بوٹروں کو لبھانے کے لیے کیا جانا تھا بیگو سرائے میں پٹنا اسٹی ایف اور بیگو سرائے پولیس کے سنیوکت آپریشن میں تین ہتھیار تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے آٹھ پسٹل، سولہ میگزین اور ایک لاکھ نو ہزار روپے برامد ہوئے ہیں ہتھیار تسکر مونگیر سے ہتھیار بیچنے بیگو سرائے پہنچے تھے لیکن گپت سوچنا ملنے پر انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یوپی کے ہمیرپور میں انسانیت کو شرم سار کرنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے مکان کا قرائے نہ دے پانے پر مکان مالک نے اپنے بیٹے اور گھر کی محلاؤں کے ساتھ مل کر محلاؤں کی رائے دار کی بری طرح پٹائی کی محلاؤں کو پیر سے باندھ کر مارا گیا اور پھر اس کے سامان کو کمرے سے نکال کر پھینک دیا گیا محلاؤں کی پتی کی موت ہو گئی ہے محلاؤں کی شکایت پر پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے سیتاپور میں ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آنے سے تین مزدوروں کی موت ہو گئی ہے اس دردناک حادثے میں ایک مزدور گمبھیر روپ سے جھلس بھی گیا ہے گھائل مزدور کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت ہوا جب مزدور شوچالے نیرمان کے دوران سریعہ ڈال رہے تھے اور اسی دوران ہائی ٹینشن کی سمپرک میں آگئے ویشالی میں دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی معمولی جھگڑے میں پتی نے پتنی کو کلہاری سے کٹ ڈالا ہتیا کے بعد مرتک کا پتی کلہاری کے ساتھ تھانے پہنچ گیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ موقع سے سات سال کے بچی نے بھاگ کر اپنی جان بچائی